نحمده و نسلی و نسلمو على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا اللہ مطاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی الكاریم انتہائی واجب الاعترام محترم اور محتشم علماء کرام افاظ کرام سیاسی اور سماجی زومہ اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں بھئیوں اور دوستوں میں آپ سب کے ساتھ مل کر سب سے پہلے جو اماری میربان اور بزرگ شخصیت اس فانی اور عارضی دنیا کو چھوڑ کر آج دار حقیقی کی طرف انتقال فرما رہی ہیں میری مراد راجہ محمد سید اللہ صاحب مرہوم و مغفور ہیں اللہ تعالی ان کے آخرت کی جملہ منازل آسان فرمائے میں ثانیاً ان کے جملہ صاحب زادگان بلخصوص سردار نصار صاحب سردار فیاض صاحب سردار امتیاز صاحب اور انتہائی محترم سردار وقار گور دیگر جملہ عزیز و اقارب سب کے ساتھ اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ تعالی جملہ لواحقین کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین یہ ایک عارضی اور فانی دنیا ہے یقیناً صرف ایک ذات نے باقی رہنا ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے باقی ہر چیز نے آپ نے اپنے معجن اور مقررہ وقت پر اس فانی اور عارضی جہاں کو خیر آباد کہہ دینا ہے اس کی بڑی شان ہے اللہ تعالی کی بڑی شان ہے اس کی شان اتنی بلند ہے کہ جس مقام پر اب ہم موجود ہیں یہ بگلیاں کا مقام یہ تحصیل فتح پرتکیالہ کے بلند تیرین مقامات میں سے ایک ہے لیکن ہم سب کا خالق اور مالک کیا کہاتا ہے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ بِعَيْدٍ کہ ہم نے اس آسمان کو پوری قوت کے ساتھ بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کائنات میں اس کی وسط کرتے جا رہے ہیں اور بڑھاتے جا رہے ہیں یہ میرے رب کی شان ہے تبارک اللہ زی بے یدہِ الملک بڑی ہی منظہ و برطرح بوزات جس کے قبضہِ قدرت میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے وَهُوَا عَلَىٰ قُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ اور وہ ہر چیز پر پوری طرح پوری طرح قابض ہے میرے پیارے صاحبوں یہ زندگی اور یہ جہان ہمیشہ رینے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا یہ جہان فقط اس لیے ہے کہ ہم اس جہان میں رہ کر اپنے آنے والی زندگی جو ہمیشہ رینے والی زندگی ہے اس کو خوبصورت بنائیں جنت اور جہانم کا سفر مرنے کے بعد نہیں اس زندگی سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور میرے پیارے صاحبوں آپ کو جنتی بھی اسی دنیا میں ملیں گے اور جہنبی بھی اسی دنیا میں ملیں گے کیونکہ سفر ادھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے خوبصورت زندگی ایسے ہوگی جب ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ دیں گے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کیسے زندگی گزاریں خوبصورت زندگی تب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو اپنے پیارے آقا تاجدار کائناس علم کی صیرت سے جوڑ دیں گے آقا کی سنتو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے مائیگریشن ٹوورز مدینہ ہوئی آقا اللہ ساتھ و اسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منبرہ حجرت کر کے تشریف لے گئی میرے پیارے صاحبوں جبریل ایمین انسانی شکر میں تشریف لائے آخر میں میں آپ کو پورا اسلام آقا نے دو عدیثوں میں سمجھا دیا کہ اسلام کیا ہے جبریل ایمین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام آقا اسلام کیا ہے میرے اور آپ کے آقا ہم سب کے آقا تاجدار کائناس علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے کلمہ طیبہ نماز عدا کرنا روزے رکھنا حج کرنا زکاة دینا یہی سوال گیارہ ہجری کو حضور تاجدار کائناس علیہ وآلہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام جو تعلیمات لائے تھے وہ مکمل ہو گئیں قرآن مکمل ہو گیا جب آخری آئے اتری الیوم اکملتو لکم دینکم وعتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ سابا کے اندر جشن کا سما تھا کہ قرآن مکمل ہو گیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو یارے گار تھے وہ رو رہے تھے کسی نے پوچھا ابو بکر یہ خوشی کا مقام ہے آپ رو رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرمانے لگے یارو تمہیں کیا پتا قرآن مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا یہ یار کے جانے کے اشارے ہیں اب لگتا ہاں کہ آقا جو مشن لے کے آئے تھے وہ مکمل ہو گیا اب وہ جا رہے ہیں اس موقع پر ایک صحابی ہے عمر بن عبسہ وہ یہی سوال پوچھتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام آقا اسلام کیا ہے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جواب دیتے ہیں ذرا سماعت فرمائے آقا نے ارشاد فرمایا اطعام اطعام بطیب الکلام دوسروں کو کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا میٹھا بول بولنا آج آج ہمارے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے خوبصورت مکانات بھی ہیں سب کچھ ہے کمی ہے تو میٹھے بول کی ہے سبحان اللہ میٹھے بول کی ہے اور یہ جو ہستی جا رہی ہیں دیکھیں اتنے دور دراز مکام پر رہنے کے باوجود بھی یہ ایک سیادار درخت کی طرح زندگی گزاری ان سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوئے اور میٹھے بول والے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بزرک شخصیت رجی سہد اللہ صاحب مرحوم و مفور اللہ تعالیٰ آخرت کی جملہ منازل کے ان کی آسان فرمائے جملہ صاحب ذاتگان جملہ عزیز و عقارب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سارے لوگ جو یہاں عاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری عاضر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین